شخص صاحب یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ موبائل میں قرآن رکھنا جائز ہے یا نہیں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے پھر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے لئے کیا حکم ہے موبائل میں قرآن مجید کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی فوائد یہ ہے کہ جب مصرف نہ ہو وہاں پڑھنے کا تلاوت کا موقع میسر رہتا ہے اور نقصان یہ ہے کہ مساجد میں لوگ موبائل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ موبائل کا قرآن مصرف کے کلام جیسا نہیں ہے جہاں قرآن پاک موجود ہے مصرف موجود ہے وہاں مصرف سے تلاوت کیجئے مصرف سے تلاوت کیجئے باقی اگر موبائل میں قرآن مجید ہے تو پھر اس کے جو حدود اور آداب ہیں ان کا پورا خیار رکھا جائے ان کا پورا خیار رکھا جائے بعض اوقات سکرین پر آئیت موجود ہوتی ہے اور بندہ بادروم میں ہوتا ہے یہ قرآن کے تقدس کی منافی ہے پوری طرح ان کی حدود کا خیار رکھے تو پھر جائز ہے اس ترقی اور ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نے حفظ کے اعتبار سے سفر میں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے اس کے بڑے فائدے دیکھیں ہیں تو فائدے بھی ہیں لیکن بعض اوقات نقصان بھی ہو سکتا ہے تو فائد کی حد تک آپ محدود رہیں اور جو چیزیں نقصان دے ہیں ان سے اجتناب کی کوشش کریں